اچھا بچوں میں کچھ بچے ڈیلیٹ چلتے ہیں اور کیونکہ ان کے لوگر باڈی کے مسلز بھی پہتے ہیں تو ان میں ہم کیا کروا سکتے ہیں بچوں کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بچے آئے ہیں کیسے ایج گروپ میں آئے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں سپیشل بچوں کا یا ایسے بچے جن کو آٹسٹک ہیں آٹسٹک ہیں آٹسٹک بچوں کے بارے میں میں بہت زیادہ بات اس وقت نہیں کروں گا میں ان بچوں کے بارے میں بات کروں گا جن کو بائے برث یا پیدا ہونے کے بعد دماغی کوئی پرابلم ہو گئی جس میں سیرویل پالسی ڈیلیوری میں مسینلنگ کی وجہ سے یا بیبی سہی ڈیلیور ہوا ایک دو سال کے بعد اس کو بخار ہوا جس پر ایسے اس کی برین میں انفیکشن ہو گئی اس کے بعد سے اس کو سمٹم لانا شروع ہو گئے تو ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں تشکیص کرنی پڑتی کہ ان کو پرابلم کیا ہے اگر ہم سیرویل پالسی کی بات کریں اس میں بائے برث دماغ کو آکسین پروپر نہیں جاتی اس لطے سے دماغ کا ایک حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے کتنا ڈیمیج ہوا ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے تو اب ہمیں اس کے اکارڈنگی پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تو ان بچوں میں عمومنٹ ڈیلیوریڈ مائنسٹون دوتے ہیں اس کا ملک یہ ہوتا ہے کہ اگر گردن ہولڈ کر لی ہے بچے نے تین سے چار مہینے میں تو وہ بچے شاید آٹھ سے نو مہینے میں ہولڈ کرے اس نے بیٹھنا چھ مہینے میں شروع کرنا ہے تو وہ شاید بچے ایک سال کا بیٹھنا شروع کرے اگر اس نے کھڑا ہونا ہے ایک سال کی عمر میں تو شاید وہ ڈیڑھ دو سال کی عمر میں کھڑا ہو تو یہ علامات ہوتی ہیں جسے میں پتہ لگتا ہے کہ اچھا ہاں اس بچے کو پرابلم ہے اس کے مطابق پھر ہم پیشنٹ کی ایکسرسائز بتاتے ہیں بچے کو اور اس میں بہت ضروری ہے کہ جب بچے کو کوئی اس طرح کی علامات آئیں تو پیرنٹس ہمارے پاس دیا آتے ہیں تو پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اب اس کو اس طرح منیج کرنا ہے سمپل ایکسرسائز ہوتی ہیں بیٹھنے کا طریقہ کروڑ لینے کا طریقہ اگر بیٹھ جائے تو پھر کھڑا ہونے کا طریقہ پھر کچھ فن ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم بچوں کو کرواتے ہیں بٹ ماں باپ کی ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے تو اس لئے ہم اڈوائز کرتے ہیں کہ ماں باپ بھی لازمی ساتھ ہیں خاص طرح پر ماں تاکہ وہ سیکھیں دیکھیں کہ ہم جو کروارے ہیں تو وہ کیوں کروارے ہیں تو اس طرح اور میں ایک اور چیز اڈوائز کرتا ہوں کہ یہ وقتی علاج نہیں ہے اگر آپ کا بچہ کوئی پرابلم ہے سپیشل بچہ ہے کم از کم سولہ سے اٹھارہ سال تک آپ کو اس کے ساتھ محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ اس کی زندگی کے جو ڈیویلپمنٹ کا ٹائم ہے اس میں میکسیمم فیزیکل ایبیلٹی اس کے اندر ڈیویلپ کر دیں تاکہ فیوچر میں اس کو مسئلہ نہ ہو